سلام علیکم ویورز انازو کیچن میں آپ کا موشٹ ویلکم ہے آج انازو کیچن میں ملکہ دال بن رہی ہے جو کھانے میں بہت لذیذ اور بہت ہی زبردست سائقے والی بن کر تیار ہونے والی ہے یہ کیسے بنتی ہے اور اتنی اچھی کیسے بنتی ہے تو اس کے پروسس کو بھی جان لیتے ہیں کہ یہ کیسے بنی ہے تو یہاں میں نے ملکہ دال لیا ہے جسے مسوردال ہم کہتے ہیں تو اسے کافی اچھے سے نیٹ اینڈ کلین کر لیں گے نیٹ اینڈ کلین کرنے کے بعد اسے ایک پتیلے میں ایڈ کر دیں گے تو یہاں میں نے ایک پتیلے میں اسے ایڈ کر دیا اور اس میں پانی ایڈ کر دیا اب اس میں تھوڑا سا درک کٹا ہوا ڈالا ہے اور دس سے بارہ لیسن کی کلیاں اور پندرہ سے بیس کالی میرچ اور تین سابوت میرچ اور ٹیسٹ کے اکارڈنگ نمک ایڈ کر دیں سالٹ ایڈ کر دیں اب اسے مکس کر لیں گے اب اس میں ون ٹیسپون ٹرمریک پاڈر ایڈ کر دیتے ہیں دو میڈین سائز کی ٹیمیٹو لے کر اسے کٹ کر کر اس میں ایڈ کر دیں گے اب اسے کبھر کر دیں گے بلکل گلنے تک کا انتظار کریں گے اب نیکس پوسیس کی طرف چلتے ہیں تو یہاں میں نے دیسی گھی ایڈ کیا ہے اب اس میں ون ٹیسپون میں نے زیرا ایڈ کیا ہے دو میڈین سائز کی میں نے اینین لیا اسے اس طرح سے کٹ لیا ہے اور کاٹ کر اس میں ایٹ کر دیا ہے اور اسے اچھے سے مکس کر لیں گے اسے پرون ہونے تک سوٹے کریں گے اب اس میں ثابوت میرشیک ڈال دیں گے ایک دو تیکھا اپنے کورڈنگ ہی ڈالیں اب یہاں ڈال کو کھول کر دیکھ لیتے ہیں کہ کتنا ہو چکی ہے تو ماشاءاللہ ڈال بلکل گل چکی ہے اور بہت ہی اچھی گلی ہے جیسا مجھے چاہیے ویسی گل گل تیار ہو چکی ہے یہاں انین بھی برون لگ بگ ہو چکی ہے دال بہت اچھی تیار ہوئی ہے اگر آپ کو میری ریسپی پسند آتی ہے تو پلیز لائک کریں شیئر کریں کمنٹس کریں اور سبسکرائب کرنا نہ بھولیں ایسی دال سب کو پسند آتی ہے تو آپ بھی اپنے کچین میں اس طرح کی دال ٹرائی کریں اور کمنٹس میں لکھ کر بتائیں کہ آپ کو یہ ریسپی کیسی لگی دال بہت ہی ٹیسٹی بہت ہی یمی بن کر تیار ہوئی ہے ایسی دال روٹی کے ساتھ پلین جاوال کے ساتھ بہت ہی اچھی لگتی ہے اوپر سے گارنش کریں ہری دھنیا برون انین سے بہت ہی ڈیلیسیس آپ چاہیں تو اوپر سے اور بھی اس میں دیسی گی ڈال کر کھا سکتے تو انازو کیچن سے جھڑیں اور نئی نئی ڈیشز بنانا جانے کلی ملتے ہیں نیکس ریسپی میں نیکس ویڈیو کے ساتھ تب تک کے لیے اللہ حافظ